مدینہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب علاج کے لیے کسی کو لندن یا امریکہ نہیں جانا پڑے گا نیا بلدیاتی نظام نچلی سطح پر عوام کو با اختیار بنائے گا وزیراعلا پنجاب کا تقریب سے خطاب وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب کی ملاقات سیول انتظامیہ اور امنومان سے متعلق امور پر تبادل خیال وزیراعظم کی عام آدمی کے فوری اور آسان طریقے سے خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت شر پسندوں، زخیرہ اندوزوں اور قبضہ مافیہ کے خلاف موصر اقدامات کی احکامات فواد چہدری کو مہنگائی کم ہونے کی امید شایخ و رنوش سستی ہونا شروع ہو گئیں آنے والے دنوں میں معاشی حالت مزید بہتر ہوگی وفاقی وزیر فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا اپوزیشن کی قیادت مایوسی کا شکار ہے شہباز شریف کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر چلنے چاہیے اب اپنوں سے رابطے بھی مہنگے پڑھیں گے موبائل فانز اور اسیسریز پر سترہ فیصد ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دس ہزار والا موبائل فان شہریوں کو گیارہ ہزار سات سو روپے میں فروغ تھوکا موبائل مارکٹ ہال روڈ پر تاجر اور خریدار دونوں پریشان روہ سال مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیئے ایک سال میں آٹے کا تھیلہ دو سو روپے اور گھی ایک سو تن تالیس روپے فی کلو مہنگا ہوا تینی سات روپے تریپن پیسے دودھ نو روپے اور دہی گیارہ روپے فی کلو مہنگا دال مسور بارہ روپے چھاسی پیسے بجلی چارجز تین روپے چار پیسے فی یونٹ مہنگی ہوئی مہنگائی کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر نیپرا نے بجلی نینانوے پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی سارفین کو بائی سرب اٹھالیس کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا بجلی کی قیمت میں کمی کا ریلیف تین ماہ کے لیے ملے گا نیپرا کا فیصلہ لاہور سمت پنجاب بھر کے اٹھاون ہزار بلدیاتی نمائندوں کی چھٹی کل سے بیروکریسی راج نافذ کرنے کی تیاریاں مکمل محکمہ بلدیات کا کل سے انتظامی ڈھانچہ ایک دوہزار تیرہ کے مطابق فال کرنے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنرز کو ایڈمنیسٹریٹر لگانے کی سمری منظوری کے لیے وزیراعلا پنجاب کو ارسال لاہور اور راولپنڈی ڈیویشن میں ڈپٹی کمیشنرز ایڈمنیسٹریٹرز تائینات ہوں گے سموک کے سائے گہرے ہونے لگے تین سو بہتر ائر کولٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار اٹھ لکپت میں فضائی آلودگی پانچ سو بتیس مارڈل ٹاؤن اور شملہ پہاڑی میں چار سو تریسٹھ مال روڈ پر چار سو چونتیس ہو گئی ایپکا ملازمین کا سیکریٹیرٹ چاک میں احتجاج اور دھرنا جاری حکومت کے خلاف ناربازی سیکریٹیرٹ چاک کے اطراف میں ٹرافک کی روانی شدید متاثر ایپکا ملازمین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان شہریوں کے لیے اچھی خبر گاڑیوں اور دیگر ویکلز کی ٹرانسفر فیز خاتم کرنے پر خور محکمہ ایک سائز کی ٹرانسفر فیز کی بجائے ٹوکن ٹیکس میں معمولی اضافہ کرنے کی تجویز گاڑیوں کو فروغ کرنے کی خواہشمند افراد صرف بائیو میٹرک فیز ادا کریں گے ڈرائیونگ ٹیکٹس دوہزار اکیس کا آخری روز ڈرائیونگ ٹیکٹس یکم جنوری دوہزار بائیس سے کارامت نہیں ہوں گے شہریوں کی سہولت کے لیے تمام ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹرز کے اوقات اکار میں اضافہ سی ٹیو کا کہنا ہے کہ شہری بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے سے اشتناب کریں گلشن راوی اور سبزازار میں مارڈل پارکس بنانے کا پلان سبائی وزیر سنت و تجارت میں اسلم اقبال کی زیرے صدارت اچلاس حلقہ ایک سوئی کیاون کے پارکس کی اپگریڈیشن کی امور کا جائزہ پارکس کی اپگریڈیشن کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدا ہے لاہور کو سرسبز بنانے کا میشن شہر بھر میں اکتیس لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے محکمہ جنگلات کی ہزاروں اکڑ ارازی واگزار کروائی گئی محکمہ جنگلات نے سال دو ہزار اکیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی اور قائد اعظم نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپینشپ بھائی نے بھائی کو ہرا کر قومی چیمپین بننے کا عزاز حاصل کیا سنسنی خیز مقابلے کے بعد فہد خواجہ نے بھائی امم خواجہ کو شکست دی موسیقی